موسیقی کوئے ہندوکاش کی سب سے اونچی چوٹی ترچ میر کے دامن میں چترال شہر آباد ہے یہ شہر سطح سمندر سے چار ہزار پٹ کی بلندی پر ہے چترال کسیر لسانی خطے کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں بولی جانے والی زبانوں میں ایک گورپاتی وہ زبان ہے جو اپنی بقاہ کی جنگ لڑ رہی ہے چترال سے چونتیس کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل دروش واقع ہے دروش کی یونین کونسل ارندو میں ایک گورپاتی بولی جاتی ہے دروش سے سبائی دارن حکومت پشاور تین سو چوٹیس کلومیٹر اور وفاقی دارن حکومت اسلام بار تین سو اکسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ دروش سے رندو کا فاصلہ صرف پینتیس کلومیٹر ہے یوں تو یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں مگر سڑک کچھی اور راستہ پسکلیلہ ہے جس کی وجہ سے مسافر تین بھنکوں سے زیادہ کی ہو جاتی ہے چترال سے آتے ہوئے دریائے چترال تمام راستے آپ کے ساتھ بہتا ہے یوں سفر کی مشکلات دریائے کے تلس ماتی حسن کی وجہ سے کم ہو جاتی ہیں راستے پر جگہ جگہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے قدرتی چشمیں نظر آتے ہیں تمام کا تمام راستہ خوشک اور سنگلاف فہاڑوں کے بیچ و بیچ بنا ہوا ہے یونین کونسل ارندو تقریباً بیس ہزار نفیوز پر مشتمل بادی نماع علاقہ ہے یہاں کہ بادی کا قلیل حصہ ہی گور بادی بولتا ہے جن کی تعداد تین ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے ارندو کی مقامی عبادی زبان کے لیے گھشتی کا لفظ استعمال کرتی ہے ارندو سے باہر پورے چترال میں اسے ارندوی اور کوستانی کے نام سے پکارا جاتا ہے گور بادی کو ارندو سے ملحقہ اقوانستان کے مخصوص دھیاتوں میں بھی بولا جاتا ہے جہاں اسے نورستانی کہا جاتا ہے گور اس قوم کا نام ہے اور بادی زبان کے معنوں میں ہے تو گور باتی یعنی گور قوم کی زبان یہ بولی جانوار زبان اکروی میں ہے لنگور بٹ میں ہے پائین لنگور بٹ بالا میں نہیں اب بالا میں بھی پہنچ گئے ہیں وہاں بھی ہے اور ارندو لسٹ میں ہے ارندو میں ہے سواردم میں ہے بیوبارڈ میں ہے گنبیربارڈ میں ہے ارندو گول میں ہے شامبارڈ میں ہے ارندو گول کے تقریبون اٹھارہ دیہات ہیں ان میں بھی یہ بولی جاتے جائے وہ رام رام ہو اور سرحت پار دو کلام کا پورا علاقہ سے شنگو ناری تک کا پورا علاقہ یہی زبان گور باتی بولتا ہے بیرکوٹ میں غریب داری اور فقیر داری دو قوم کی نسل ہیں وہ یہی زبان بول لیتے ہیں جو پاشنگر کا علاقہ ہے اس میں کچھ گور ہیں اس سے آگے نارے کا علاقہ ہے جسے ہم نائی کہتے ہیں اور اس سے آگے نشاگام ہے بارگام ہے اور ساؤ کا علاقہ ہے یہاں یہ زبان بولی جاتی ہے گورباتی بولنے والے گور قوم کے لوگ ہیں ان کی کوئی باقاعدہ نسلی تاریخ نہیں ان کے بزرگوں کے درمیان سینہ باسینہ کچھ باتیں چلی آ رہی ہیں جن سے ان لوگوں کے اباؤ اجاد کا کسی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے گور قوم کی جو نسلی تاریخ ہے اس پہ باقاعدہ کام تو نہیں ہوا مختلف چترال کی اور دیر کی اور سوات کی تاریخوں میں یا قدیم تاریخوں میں جو حوالے آئے ہیں ان کی مدد سے ملہ عدین شاہ صاحب نے گور قوم کی نسلی تاریخ پہ تقریباً اپنا کام مکمل کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ گور قوم اور گبر قوم اصل میں ایک ہی قوم ہے ناموں میں تلفز کا آدائیگی کا فرق ہے علاقائی بوت کی وجہ سے دو ہزار چھے سے پہلے یہ لوگ افرادی سہولت کی بنیاد پر خوار اور بشتوں کے رسم خط میں لکھ رہے تھے اس کے بعد چند اہلِ علم اور سائبِ ذوک افراد نے کوشش کی اور یہ لوگ بائد رسم خط متعارف کرانے میں کامیاب ہوئے گور باتی میں حروفِ تحجی کی تداد اٹھالیس ہے یہ حروف کئی دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں جس طرح باقی زبانوں پر قدیم سنسکرٹ کا اس میں لفظی سرمایہ ملتا ہے تو گور باتی میں بھی وہ ملتا ہے ہندی کے اگر جو الفاظ اور اثارات ہمیں باقی زبانوں میں ملتے ہیں تو وہ ہمیں گور باتی میں بھی ملتے ہیں فارسی الفاظ اس کے مراقبات وہ بھی ہمیں گور باتی زبان میں ملتے ہیں فارسی زبان کے جو قائدے ہیں ان کی جو گرائمر ہے جو ساپکے اور لاکے ہیں وہی گور باتی زبان میں بھی ہمیں اس کی تقلید پائی جاتی ہے اس میں جہاں تک عربی کی بات ہے تو قدیم وقتوں سے ہی گور قوم نے اسلام قبول کیا اور ان میں دینی تعلیم کا رجحان بھی زیادہ ہے تو مذہبی زبان ہونے کے ناتے عربی کے وہ سارے الفاظ وہ اسطلاحات وہ مراقبات گور باتی میں بھی پائے جاتے ہیں جو اگر خوار میں پشتوں میں یا اردو میں یا باقی موجودہ ہم اثر زبانوں میں پائے جاتے ہیں تو کسی ایک گاؤں کے میں زخیرے الفاظ میں دوسرے میں یا ایک کی ادائی میں دوسرے میں کوئی خفیف فرق ہوگا لیکن اتنا فرق نہیں ہے کہ ایک بستی کی زبان کو دوسری بستی کی لہجے سے مختلف قرار دیا جائے یا ان کے مختلف ان کو لہجے مانا جائے گور باتی میں تحریر و تحقیق کا کام دوہزار چھے سے پہلے بھی انفرادی ستے پر موجود تھا مگر واحد رسم خط کے سامنے آنے کے بعد ان لوگوں نے بہت جلد کئی کتب اور رسائل اس زبان میں شائع کیے ہیں جن میں گور باتی کے بنیادی قائدے قرآن مجید کا ترجمہ اور زخیم لوگت سر فیرست ہیں ان لوگوں نے گور باتی میں ضرب الانسال لوگ گیت اور دستانوں کا خاصہ مجموعہ محفوظ کیا ہے گور باتی میں بھی لوگ گیت بھی موجود ہیں لوگ کہانیاں بھی ان کی ہیں کچھ کہانیاں اشارت میں آ چکی ہیں کچھ کہانیاں لوگوں کی سینوں میں ہیں لیکن وقت ایک رفتار سے یہاں بھی بدل رہا ہے ایک زمانہ ایک زانگل بھو زانگل تانوی زوزادہ نسیحت کے مان بھو یہ جوز ہر لسم کے مانتی کو انسان پر تانوی کا محفوظ ذات ہو اگر ارندو کی حدود ارباہ کو دیکھا جائے تو یہ علاقہ اغوانستان کے اندر گسا ہوا ہے ارندو کی ایک جانب دریائے چترال دریائے نورستان کے ساتھ مل کر بے رہا ہے یہ تینوں اطراف سے اغوانستان کی اونچے اور سنلاک پہاڑوں سے گرا ہوا ہے ارندو کی دوسری جانب اغوانستان کی صوبے نورستان کا علاقہ ہے ارندو کو تین اطراف سے خاردار تار سے اغوانستان سے لگ کیا گیا ہے اس باؤنڈری کو بیورن لائنگ کہا جاتا ہے ان لوگوں کا ذریعہ معاش سکاری نوکنیاں ذراعت پیڑے پالنا اور لکڑی کی تجارت ہے یہاں کی زمین ذرخیز ہے ارندو کی موکھلی اور چاول انتہائی میاری تو سبر کیا جاتے ہیں کے علاوہ یہاں کئی دوسری فصلے اور سبزیاں کاش کی جاتی ہیں یہاں کے فن تعمیر میں لکڑی مٹی اور پتھر کو خاصی اہمیت حاصل ہے یہ لوگ گارے اور پتھر سے اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں جس طرح ان لوگوں کی تعمیرات ابھی تک قدیم طرز کی ہیں اسی طرح یہاں ابھی تک مقامی کھیل کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہے یہ لوگ گھروں میں گورباتی میں باتشیت کرتے ہیں اس زبان کے تحافظ کے لیے یہ لوگ مشاعرے اور کئی دوسری تقریب بھی منقت کرتے رہتے ہیں پردہ علیہ سمو کا سقاتل سے لڑے کھس کھس میں زبانِ سرکول سلام ہر کے پورین فاری یک گوردہیتھ نے قومی ننگ نامسو صاف گن جاتی ہیں گورباتی پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ زبان کئی صدیوں سے اس قطعے میں رائی رہی اور اپنے ساتھ ثقافتی ورسہ اور روایات رکھتی ہے اگر سرکاری سطح پر اس زبان کی سرطرستی کی جائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس علاقے کے لوگ اپنی زبان کے تحافظ کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایک مرتبہ پھر یہ پہاڑ گورباتی کی بازگشت ہنیں گے موسیقی 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 موسیقی